آؤ تمہیں دکھاؤں میں سندھکے سکول آؤ میرے ساتھ سندھکے سکول دیکھتے ہیں اسلام علیکم this is me Huma Kاشف I hope آپ تمام لوگ بالکل ٹھک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے بہت افسوس کے ساتھ کہ ویسے آپ کو پتا ہے کہ میں تو ہمیشہ پوزیٹیوٹی کی ہی بات کرتی ہوں لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن پہ انسان کا دل دھکتا ہے اور پھر یہی سوچ ذہن میں آتی ہے کہ آخر معاملات اور حالات کا بہتر ہوں گے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو میں نظر سے گزری اور میں نے سوچا وہ آپ کے ساتھ اس سکرین پہ بھی میں شیئر کر دوں گی ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو سندھ کے سکول دکھاتا ہوں اور پھر جس طرح اس نے ایکٹنگ کر کر کے وہ سندھ کے سکول دکھائے ہیں جس میں دکھایا کہ پورا جو سکول ہے وہ پان کی پیکوں سے مٹی سے پتھر مٹی اور کوئی نہ بیٹھنے کی جگہ دروازیں ٹوٹے وے خراب اور پوری جو زمین ہے نا وہ کچھرے سے بھری بھی ہے جس میں وہ انٹر ہوتا ہے اور پھر وہ مٹی وہ یہ جو پتے ہوتے ہیں سوکھے وے ان کو اٹھاتا ہے کہتا ہے دیکھیں یہ گلاب کے پھول ہیں دیکھیں جی گلاب کے پھول ہیں اور یہ اس کو کچھرا نہ سمجھیں پھر آتا ہے آئیے میں آپ کو کلاس میں لے کے جاتا ہوں پھر کلاس میں اندر جاتا ہے بابا سندھ کے اسکولوں میں بڑی وی آئی پی تعلیم ہوتی ہے بابا اتنی اچھی تعلیم امریکہ میں نہیں ہوتی لندن میں نہیں ہوتی چائنا میں نہیں ہوتی جتنی تعلیم سندھ میں ہوتی ہے آؤ میں دکھاتا ہوں سندھ کے اسکول آؤ بابا دیکھو یہ کیا پھول ہے پھول یہ لیتہ بجلا کے کچھ رائے بابا یہ ایتے پھول ہیں گلاب ہیں اسکول میں جو کسی اسکولوں میں ہے ہی نہیں صرف سندھ کے اسکولوں میں ہیں آؤ آگے دکھاتا ہوں کبھی دیکھیں نہیں ہوں گے سندھ کے اسکول دیکھیں جی بچے پڑھ رہے ہیں اور پھر ایسی فیک ان سے انٹرویو کرتا ہے کہ بتائیں بتائیں آپ کو آپ کیا بننا چاہتے ہیں اچھا تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اچھا تم کیا بننا چاہتے ہو اچھا انجینئر بننا چاہتے ہو کلاس میں چلتے ہیں آؤ کلاس میں آؤ آؤ بابا یہ کلاس ہے آجا آؤ 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 یہ مستاق گھڑاوائے یہ بوٹے یہ سارے پچھے ہیں گھو آؤ بیٹا کیا پڑھاؤ کے کیا بنے گا آؤ آؤ کہا ہے کوئی داکٹر بڑھاؤ کے بڑھاؤ کے پاپ توسی میں سے پچھے ہیں آؤ بے گا تو کیا بنے گا بڑھاؤ کے آؤ کہا ہے میں بہنجی بنوڈا آؤ آؤ کہا ہے میں بہنجی بنوڈا اب بڑھاؤ کے بہنجی بنوڈا پاپ دیکھو یہ تیر کی تیزہ مکرانا ہے تو تو اس نے ایک عقاسی کی ہے اور آپ یقین مانیں کہ اس کو کافی لوگوں نے دیکھا بھی ہے لیکن دی پوائنٹ ایس کہ یہ چیزیں کب صحیح ہوں گی ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور جو ہیں شروع سے ہی ہیں خراب اور کہیں کہیں یہ ہے کہ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں لیکن جہاں تک سکولز کی بات ہے سکول کے علاوہ بہت سارے ہسپٹلز ایسے ہیں کہ جہاں آپ سروے کریں تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو جا اور آپ ذہن نہیں مانتا کہ آشکل کی دنیا میں بھی اس طریقے سے بھی ہے ٹھیک ہے جی مطلب غلیز گندے وہاں کے واش رومز ہوں گے بیٹھنے کی جگہ ہوگی اور سرکاری جو ہسپٹلز ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بابا آدم بگڑا ہوئے جی تو اسی طریقے سے بہت سارے سکولز اس طرح ہیں اس نے تو ایک سکول کی نشاندہ ہی کیے ویسے بہت سارے ایسے اور مزید سکولز ہیں کہ جس میں آپ یقین مانیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ سکول مطلب کیا جب ایک دور تھا کہ جب وہاں پہ بچے آتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے ٹیچرز پڑھاتے ہوں گے اور گورنمنٹ کے تو جتنے بھی ادارے ہیں آپ کو بتائیے ان کا کس طریقے سے جو ہے وہاں کا کیا حال ہے اس وقت تو بہت مجھے عجیب لگا اور آپ بھی اس ویڈیو میں اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنے دکھ کا ازار کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب غم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان جو ہے نا پھر وہ ہسنا شروع کر دیتا ہے دیکھیں تو مورل آف دس ویڈیو ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کب چیزیں بدلیں گی کب حالات اچھے ہوں گے اور دیکھیں اس میں بھی جب وہ فیک انٹرویو لے رہا تھا ایسی بچوں سے کہ آپ نے کیا بننا ہے تو لوگ ابھی بھی یہی کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے دو مقصد ہیں ایک تو یہی کہ ابھی یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے اور کب جو ہے سسٹم صحیح ہوگا اور یہ ساری چیزیں بہتر کنڈیشن میں آ جائیں گی سیکنڈلی یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے یا پھر جو ہے پائلٹ بنے، انجینئر بنے لیکن میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ میرے یوت، میری ینگسٹر جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں زیادہ سے زیادہ آگے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کہ زندگی میں صرف پائلٹ، ڈاکٹر، انجینئر، بینکر، ٹیچر، لائر صرف یہ نہیں ہوتا اصل جو چیز ہوتی وہ آپ کی تربیت ہوتی ہے تعلیم سے بڑھ کے بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی تربیت ہے لیکن تعلیم تو آپ کو سکول میں مل جاتی ہے لیکن تربیت، گائیڈنس، آپ کو بہت ساری چیزیں لوگوں سے بات چیت کرنا، بیٹھنا کیسے سوسائیٹی میں موف کرنا یہ سب جو ہے وہ آپ کو آپ کے گھر سے ملتی ہے سیکنڈی یہ ہے کہ ہمارے جو کانسپٹس ہیں ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار پھر رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے والے بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے جو اس امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے فلا جگہ اپلائے کیا فلا جگہ اپلائے کیا وہاں سے کالز بھی آتی ہیں انٹرویو بھی ہوتا ہے پیسے خرچ کر کے پبلک ٹرانسپورٹ میں لٹکتے ہوئے آپ جاتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ جاب نہیں ملتی تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی اپنی یوت سے، اپنے ینگسٹر سے اور اسپیشلی جو پیرنس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ کانسپٹ کو دماغ کو مائنڈ کو چینج کر لیجے ضرور تعلیم بہت ضروری ہے تربیت بھی بہت ضروری ہے لیکن ہنر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کا نالج ہو چاہے وہ موبائل ریپیرنگ ہو چاہے وہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہو چاہے وہ ٹیلر کا کام ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو جو فیملز دیکھ رہے ہیں یا کھوکنگ ہو یا وہ بیوٹیشن ہو کچھ بھی ایکس وائزر بہت بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستان میں تو کبھی بھی ڈگری کے اوپر بیٹھ کے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں میں اتنا ویل کالیفائیڈ ہوں میرا اتنا ایکسپیرینس ہے میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریز ہیں تو میں تو ایسے ہی جوب کروں گا نہیں آج کل جوبز نہیں ہیں کووٹ کے بعد تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو پتہ ہے جوبز نہیں ہیں امریکہ کینیڈا میں لوگ پریشان بیٹھے ہیں جہاں کبھی زندگی میں لائٹے نہیں جاتی تھی وہاں پہ بھی لائٹے جا رہی ہیں وہاں بھی لوگوں کو جوب سے فارق کر رہے ہیں تو صرف اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے دو مقصد ہیں ایک تو یہ کہ سندھ میں ترقی کب ہوگی اور یہاں کے لوگوں کو کب ریلیف ملے گا جو اسکولوں کا برا حال ہے وہی ہاسپیٹلز کا ہے وہی بہت سارے اور دیگر اداروں کا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ اپنے دماغ کو چینج کر لیجے اور اس سوچ میں بیٹھ کے ساری زندگی نہ گزار دیں کہ ہمیں جو ہے ہم تو اپنی جو ہماری ایڈوکیشن ہے اس کے حساب سے جوب ملے گی تو ہم کریں گے ادروائز نہیں کریں گے جو اچھی اپورچنٹی آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو لیکن رسک حلال ہو تو آپ اس کو ضرور اپنا لیجے کسی اور اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجئے گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا اور ان کو بہت سارا تینک کیوں جن لوگوں نے نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کو اور ریال ٹی وی کو اور ایچ کے ٹی وی کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس کے ساتھ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کا کیا کہنا ہے کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ